نحمده ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وصحبِهِ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبده لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ناظرین و سامعین ماہِ رجب کی ستائیسویں شب ہے اور اس شب میں اللہ تعالی نے اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار عطا کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائی کونین میں کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کے لحاظ سے پہلی ہستی ہیں انہوں نے اللہ تعالی کے لیے توازو بہت زیادہ کی اللہ نے ان کو بلند بھی سب سے زیادہ کیا وہ سید المتوادعین بھی ہیں اور ارشاد ہے من توادع علی اللہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لیے توازو کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے نبی پاک کب سے توازو کر رہے ہیں جب سے ہیں اور وہ کب سے ہیں یہ کائنات نہیں تھی اللہ نے اپنے ذاتی نور سے ان کے نور کو بنایا وہ جب سے اللہ کی توازو کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کو بلندی عطا کی وہ وہاں تشریف لے گئے جہاں وہاں کہاں کے لفظ ہی ختم ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفرِ میراج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک اہم اور خاص موجزہ ہے قرآن کریم میں اس کا کئی جگہ بیان ہے لیکن سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام الاسرہ ہے اس کی پہلی آیت سبحان اللہ زی اسرہ بی عبدی ہی پاکی ہے اس کو پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلن رات و رات لیلن پہ تنوین ہے جس کو انگلیش میں نونیشن کہتے ہیں یہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہ پوری رات کا واقعہ نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے کا واقعہ ہے کہاں سے کہاں تک من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یا مسجد اقصہ کی طرف کونسی مسجد اقصہ اللذی بارکنا حولہو جس کے گردہ گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں ان برکتوں سے کیا مراد بیان القرآن میں بھی یہی ہے کہ ان برکتوں سے مراد انبیاء کرام کی قبریں ہیں جب قبریں برکت والی ہیں تو جن کی وجہ سے برکت والی ہیں وہ انبیاء کتنی برکت والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے لنوریہو من آیاتنا کہ وہ نشانیاں جن کا تعلق دیکھنے سے ہے وہ دکھائے جس کے لیے کائنات بنائی ہے اس کو بلائی تاکہ آؤ اور اپنے لیے بنائی ہوئی کائنات کی سیر کر جاؤ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے ہو زمیر اگر اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ ذاتی حقیقی طور پر دیکھنے سننے والا اور ہو زمیر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو مانا یہ کہ اللہ کی آتا سے اللہ کو دیکھنے سننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے تین حصے ہیں سفرِ میراج کی تین منزلیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تین شانے ہیں سفرِ میراج کی تین منزلیں مسجدِ احرام سے مسجدِ اقصہ خانہ کعبہ سے مسجدِ اقصہ تک دوسری منزل وہاں سے آسمانوں تک تیسری منزل قابہ قوسین کی منزلوں تک اس کی بارگاہ تک اور پھر اس آیت میں من المسجدِ احرامی الیل المسجدِ اقصہ یہ پہلے سفر کا بیان لینوریہو من آیتنا میں آسمانوں تک کا بیان انہو ہوا سمیع البصیر میں اللہ کو دیکھنے سننے کا بیان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شانِ بشری ہے ایک شانِ نوری ہے ایک شانِ حقی ہے مسجدِ اقصہ تک شانِ بشری کا ظہور ہے آسمانوں میں شانِ نوری کا ظہور ہے اور وہاں سے آگے شانِ حقی کا ظہور ہے اللہ تعالی نے جتنے بھی نبی بنائے اللہ تعالی کے بنائے کیونکہ دو حدیثیں ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار دوسری حدیث میں دو لاکھ چوبیس ہزار اس لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش مورو لیس کہتے ہیں جتنے نبی بنائے سب کو کمالات عطا فرمائے حسنِ یوسف بڑا مشہور ضربِ کلیم بہت مشہور حضرتِ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف حضرت ابراہیم ہر کسی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی ایک مسئلہ ارز کر دوں پھر اس بیان آگے بڑھاؤں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لا تدریکو حُل ابسار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَار کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کا ادراک احاطہ گھیر نہیں سکتی اس آیت میں روئیت دیدار کا انکار نہیں پورا پورا گھیر لینے کا انکار ہے کوئی آنکھ اللہ کو پورا پورا گھیر نہیں سکتی مگر دیدار ہو سکتا ہے بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتی ہو خوش ہو وہ کہیں گے یا اللہ بہت خوش ہے تُو نے عزت دی نعمتیں بخشی جنت عطا کی ہم بڑے خوش ہیں اللہ فرمائے گا تُو میں اور خوشی دیتا ہوں تو جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جس طرح چودویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شبہ نہیں ہوتا اس طرح جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تب دیدار کریں گے جس کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کا مالک بنا دیا اس کو اللہ نے بلا کر پہلے ہی دیدار عطا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ارز کرتے ہیں رب ارینی انظر علیق اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا جواب ملتا ہے لن تارانی اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا کیا فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے پتا چلا روئیت ممکن ہے کس کے لیے جس کو اللہ دکھانا چاہے اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو عطا فرمائی چنانچہ فرمایا ولیکن انظر علی جبل پہاڑ کی طرف دیکھو فان استقر مکان فسوف ترانی اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لوگے استقرار پہاڑ جبل استقرار پہاڑ پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے تو پتا چلا اللہ کو دیکھا جانا بھی ممکن ہے جس کے لیے اللہ چاہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے تو اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا خواب تو اس کو بھی آتے تھے وہ بھی خواب دیکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں رات و رات مسجد اقصہ وہاں سے آسمانوں پر گیا اور واپس آ گیا تو وہ خواب کا واقعہ ہوتا تو وہ اعتراض نہ کرتا اس نے اس بات کو معلوم تھا اس کو کہ انہوں نے کبھی وہاں تک سفر نہیں کیا ایک مہینہ جانے میں لگتا ہے ایک مہینہ پیدل سفر کریں تو آنے میں لگتا ہے اور یہ کہتے ہیں رات و رات چلے گئے تو کیا مطلب یہ منامی نہیں ہے میراج یہ جسمانی ہے اور بے عبد ہی فرمایا بے نبی ہی نہیں فرمایا بے حبیب ہی نہیں فرمایا بے عبد ہی فرمایا یہ سرکار کی عبدیت کا کمال ہے اللہ تعالی نے اپنے خاص بندے کو یہ شرف عطا فرمایا پتا چلا وہ بشر ضرور ہیں وہ عبد ضرور ہیں مگر فرق ہے اللہ ما اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبد چیز دیگر عیس راپ انتظار منتظر عبد اور ہوتا ہے عبد ہو کوئی اور ہوتا ہے عبد اس انتظار میں ہے کہ رب راضی ہو جائے اور عبد ہو کی یہ شان ہے رب چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی میراج کے حوالے سے میں موجود ہیں اللہ تعالی لے گیا یہ نہیں فرمایا کہ یہ خود آئے فرمایا ہم نے سیر کرائی لفظ سبحان فرما کر ہر اعتراض کا جواب دے دیا کہ اللہ پاک ہے جس نے سیر کرائی اب قراء زم حریر جو بہت تھنڈا ہے اس سے کیسے گزرے قراء نار جو بہت گرم ہے اس سے کیسے گزرے بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے آکسیجن کے بغیر کیسے رہ گئے یہ تمام جتنے ہمارے ذہنوں میں سوال آ سکتے ہیں ایک لفظ سبحان ان کے جواب کے لیے کافی پاک ہے وہ لے گیا اور وہو وعلا کل شیئن قدیر وہ ہر چاہے پر قادر اب سوال ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پر یہ جان لیں محبت والوں کو سنا رہا ہوں خاص طور پر سننے کو تو سب سن رہے ہیں محبت والوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صرف اللہ کے موتاج ہیں اور کسی کے موتاج نہیں وہ اللہ کے موتاج ہیں باقی سب ان کے موتاج ہیں آج سائنس نے بہت ترقی کر لی بہت سی ایجادات کر لی یہ سائنس ابھی نبی کی گرد کو بھی نہیں پہنچی نبی پاک کے جو کمالات ہیں ان کا کوئی احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہم اتنا جانتے ہیں ایک شیر اردو کا ہے اگر آپ کی سمجھ میں آجائے تو وہ پورا میراج بیان ہو جاتا ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے حالہ حضرت فاظل بریلوی کا یہ شیر ہمیں اس میراج کو سمجھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے ایک روایت کے مطابق حتیم شریف میں خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے اس میں آرام فرما رہے ہیں ایک روایت کے مطابق اپنی چچازاد بہن حضرت امہ ہانی کے ہاں آرام فرما رہے ہیں جبریل امین آتے ہیں ستر ہزار فرشتہ لے کر آتے ہیں براق لے کر آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ربک علی اشتاق و علی بے شک آپ کا رب آپ کا مستاق ہے لوگ پوچھتے ہیں کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے حضرت موسی کلیم اللہ بڑی شان والے ہیں گھر سے سفر کرتے ہیں پیدل چل کر کوہ تور پر جاتے ہیں چالیس روزے رکھتے ہیں رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں مابوب مجھے اپنا دیدار کرا یہ کلیم ہے جواب ملتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے حبیب کہیں جاتا نہیں جا کر سوال نہیں کرتا اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور کیا فرماتا ہے کلیم مجھے چاہتا ہے اے حبیب میں تجھے چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ بیدار ہوتے ہیں آبے زمزم سے آپ وضو فرماتے ہیں جنتی جوڑا پیش کیا جاتا ہے زیو تن کرتے ہیں شق صدر ہوتا ہے سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے دل باہر نکالا جاتا ہے اس کو بھی چیرا جاتا ہے سرکار کی حیات میں فرق نہیں آتا آج ہارٹ فیل ہو جائے بندہ ختم ہو جاتا ہے یہاں دل باہر نکلا ہوا اس کو بھی چیرا ہوا حیات میں فرق نہیں آیا تو سبز گمبت کا پردہ آ گیا تو حیات میں کون سا فرق آیا ہے وہ آج بھی اپنی حقیقی عالی حیات کے ساتھ زندہ ہیں براک پیش کیا جاتا ہے یہ ایک نورانی تیارہ چالیس براک جنت میں موجود ان میں سے ایک لائیا گیا اس کا چہرہ انسانوں جیسا جسم خچر جیسا دو پر ہوتے ہیں حد نگاہ پر اس کی اتنی رفتار کہ جہاں اس کی نگاہ کی حد وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے نبی کریم اس پر سوار ہوتے ہیں فرشتے ارد گرد براتی بن جاتے ہیں راستے میں مدینہ منورہ مدین بیت اللہم ان جگوں پہ حضور اترتے ہیں جبریل کہتے ہیں یہ آپ کی ہجرت کا مقام ہے یہاں آپ تشریف لائیں گے یہی سے کائنات کو آپ کے فیضان کا سلسلہ ملے گا وہاں حضور اترتے ہیں دو رکعت ادا کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا مقام مدین آتا ہے وہاں اترتے ہیں دو رکعت ادا فرماتے ہیں بیت اللہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ولادت گا وہاں اترتے ہیں تو پتا چلا اللہ والوں کے مقامات پر جانا تحییت الزیارہ دو رکعت ادا کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے اللہ والوں کے مقامات برکت والے ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان مقامات پر جانا ان کی زیارت کرنا یہ بہت سعادت حضور مسجد اقصہ پہنچتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش سارے انبیاء وہاں موجود کیا ان کو ٹیلی گرام کیا گیا تھا وٹس ایپ بھیجا گیا تھا کوئی ان کو پوسٹر بھیجے گئے تھے کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی سب وہاں موجود ہیں روحانی سلسلوں کے بارے میں ہماری عقل کام نہیں کر سکتی یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں سب وہاں موجود ہیں کیوں اس کا استقبال کرنے آئے ہیں جس کی برکت سے وجود ملا ہے ساری نعمتیں ملی ہیں مسلح وہاں پر موجود ہیں صفے بن گئیں حضرت آدم صفی اللہ حضرت نوح نجی اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل زبیح اللہ حضرت یوسف صدیق اللہ حضرت موسی کلیم اللہ حضرت عیسی روح اللہ موجود مگر امامت کا مسلح خالی جبریل امین میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرتے ہیں امام الانبیاء آپ ہیں جناب الحاج محمد علی ظہوری اس مقام پر اپنی عقیدت سے یوں ترجمانی کرتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر مل کے کہہ لیجئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے